آج ہم آپ کو ایک ایسے بجنیس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو شروعکار آپ موٹی کمائی کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایلو ویرا کی کھیتی کی ایلو ویرا کی ڈیمانڈ بھارت کے ساتھ ساتھ بے دیسوں میں بھی کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی اس قرآن ایلو ویرا کی کھیتی میں بہت پوفیٹ ہے پچھلے کس برسوں میں ایلو ویرا کی مانگ تیجی سے بڑی ہے ایلو ویرا کی کھیتی کیسے کر سکتے ہیں کتنا مانگ تکتا ہے ایلو ویرا گوار پٹھا گی گوار کہتے ہیں اس کو اس کا جو کھیتی کرنے کے لیے جو پڑ جاتی ہے وہ ایلو ویرا برونڈس ایلو ویرا برونڈس ایک ایسی ویرائٹی ہے جس کو ہم کھیتی کے لیے چندتے ہیں اور ایلو ویرا برونڈس ہم پورے ورش بھر بس زیادہ جب سردی پڑتی ہے تو دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے اس سمیں ہم نہیں لگاتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو کبھی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ لگ بھگ ایک اکڑ کے اندر بارہ ہزار پودے اس کے لگ جاتے ہیں یہ سکرس کے دورہ لگا جاتے ہیں سکرس کا مطلب وہ ایک پودا ہی ہوتا ہے جو ہم ان پودا لگائیں گے اس کے ساتھ میں اور پودے نکلتے رہتے ہیں ان کے دورہ ہی ہم لگاتے ہیں اور چھے مہینے میں یہ کٹنے لائک ہو جاتا ہے اس کی ہم پتی کو کٹ لیتے ہیں اس کے اندر جیل ہوتا ہے اس جیل کو نکال کر کے ہم پروڈکٹس بناتے ہیں اور شروعات میں پہلی بار میں چھے سات مہینے لگتے ہیں اس کے بعد یہ سال میں دو سے تین بار ہم اس کو کٹ سکتے ہیں اس کی کھیتی شروعاتی دور میں ہم کم جگہ پہ کریں گے تو ساتھ میں ہمارے پودے اور مل جائیں گے تو ان سے ہم اپنے چھے ترفل کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنی کھیتی کو بڑھا سکتے ہیں گے تو ارننگ کی بات کی جائے گی جہاں تک تو ایک پودا جو ہے وہ اس پہ تین کلو پتیاں آ جاتی ہیں ایک سال کے اندر اور اگر ہم نے مالیا بارہ ہزار پودے لگا رکھے ہیں تو چھتیس ہزار بارہ ہزار چھتیس سو کلو ہو گئی چھتیس ہزار کلو ہو گیا چھتیس ہزار کلو ہو گیا اور جو اس کی جوس بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ لگ بگ چھے سے سات روپے کلو میں اس کو خرید لیتی ہیں گے تو یہ ایک اچھی آمدھنی دینے والی فصل ہو سکتی ہے اور یہ ایسی فصل ہے کسی بھی طریقے کی بھومی میں ہو سکتی ہے چاہے اس میں اپ جاؤ ہو یا نہ اپ جاؤ ہو پانی کی کیونکہ یہ سکولینٹ ہوتا ہے اس کو پانی کی بھی زیادہ آشکتہ نہیں ہوتی ہے گی تو اس کے اوپر لاغت کم اور آمدھنی جادہ ہے اگر ہم اس کو پروسسنگ یونٹ لگا لیں پروسسنگ یونٹ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اگر ہم اس کو لگا لیں تو ایک بہت بڑی آمدھنی ہم اس سے کر سکتے ہیں ایک کلو جوس بنانے کے لیے ہمیں تین کلو پتیوں کا پریوک کرنا پڑتا ہے ورطمان میں باجار کے اندر سب سے سستا جوس جو ہے وہ دو سو روپے کا لیٹر ملتا ہے اور تین کلو پتیوں سے ایک لیٹر جوس نکل آتا ہے اگر تین کلو پتی ہیں سات روپے کی ہیں تو اکیس روپے ماتر سے ہم ایک لیٹر جوس بنا سکتے ہیں اکیس روپے اس پہ خرچ ہوں گے آپ کے اس کے بعد میں کچھ لیور کاؤسٹ آئے گا باٹل کی کاؤسٹ آئے گا لگ بگا ایک باٹل اگر ہم ایک لیٹر کی پوری طریقے کے بنا کر کے پیکنگ کے ساتھ رکھتے ہیں تو ساٹھ روپے کی کاؤسٹنگ آتی ہے اور دو سو روپے میں وہ باٹل منیمم بک رہی ہے بہت ساری کمپنیوں کے ریٹ پانسو چھ سو ہجار بارہ سو چودہ سو بھی ہیں بینہ کسی ملاوٹ بینہ کسی اس کے آپ اپنی ساٹھ روپے کے اندر باٹل کو تیار کر سکتے ہو اس کے بعد میں اس کی پتی کے اوپر کچھ جیل لگی رہ جاتی ہے اس سے جیل نکالتے ہیں تو جیل بھی بکتی ہے وجہ کے اندر تو جیل بنا سکتے ہیں پھر بھی اس پتی پہ کچھ لگا رہ گیا تو اسے دھو کر کے اور اسے ایک شیمپو تیار کیا جا سکتا ہے شیمپو تیار کر لیں گے تو جب آپ پتی کے اوپ پندر اسکین کیول رہ گئی اسے کچھ نہیں بچا تو اس کو سکھا کر کے پاڈر بنا لیجیگا اور وہ ساون بنانے میں اپیوگ ہوتی ہے تو اس لیے اس کا پورا کا پورا بھاگ استعمال ہو جاتا ہے اگر آپ پروسیسنگ نہیں بھی کرتے کھالی کھیتی کرتے ہیں لیکن کھیتی کرتے سمیں یہ دھیان لکھنا ہے کہ ہماری پروسیسنگ یونٹ جس کو ہمیں بیچنا ہے وہ کتنی دوری پر ہے کیونکہ کٹنے کے بعد یہ چار سے پانچ گھنٹے میں پروسیسنگ یونٹ تک چلی جانی چاہیے نہیں تو اس کا ویٹ لاؤس جو ہے اس کا وجن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے کسانبھائی کو نقصان ہو سکتا ہے تو پہلے اس کو کھیتی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہاں پر اس کی پروسیسنگ کی یونٹ ہے ہم کہاں پر اپنے مال کو بیچیں گے اور کہاں جائے گا اور اگر اپنے آپ سے سمیں پروسیسنگ یونٹ لگا لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے گا بہت مہنگی یونٹ نہیں ہوتی ہے بہت تھوڑے سے پیسوں کے اندر وہ لگ چاہتی ہے سرکار کے دورا اس میں کئی اجناوں میں اندان بھی اپلب دے گا تو وہ سارا کام ہمارے کسانبھائی کر سکتے ہیں کیا ہے